بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پیش خدمت ہے خارش کا الرجی اور کجلی کا بہترین نسخہ جو کہ انشاءاللہ آپ کی پرانی سے پرانی خارش کو دو دن میں ٹھیک کر دے گا اگر آپ نے صحیح طریقے سے یہ نسخہ استعمال کر لیا تو انشاءاللہ العزیز دوبارہ پھر خارش نہیں ہوگی کبھی بھی تو ناظرین سادہ سی چیزیں ہیں بلکل ہی بے ضرر اور قدرتی اجزاء پہ مشتمل ہے یہ نسخہ تو یہ چیزیں آپ نے پنسار سٹور سے لانی ہے اور نسخہ خود گھر پہ تیار کرنا ہے تو پودینہ خشک دس گرام پودینہ خشک آپ لے لیں دس گرام اور اس کے ساتھ آپ ناغ سیر دیسی دوائی ہے یہ بھی پنسار سٹور سے آپ کو مل جائے گی یہ بھی آپ نے اسی مقدار میں مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں پودینہ خشک اور ناغ سیر برابر وزن میں لینے ہیں پچاس گرام لے لیں سو گرام لے لیں تو دونوں چیزوں کی مقدار اور وزن برابر ہونا چاہیے تو پچاس پچاس گرام لے لیں تو اسی طرح تیسری چیز ہے اس نسخے کا تیسرا جو ہے وہ ہے سرپھو کا دیسی دوائی ہے یہ بھی آپ کو پنسار سٹور سے مل جائے گی تو یہ آپ نے آدھی مقدار میں لے لینی ہے یعنی اگر پچاس گرام پودینہ اور ناغسیر لیں تو پچیس گرام یہ لے لیں اگر سو گرام پودینا اور ناگسیر لیں تو پھر پچاس گرام یہ سر پھوکا لے لیں آدھی مقدار میں آخری اور چوتھا جز ہے اس نسخے کا وہ ہے کلونجی وہ آپ نے بیس گرام لینی ہے کلونجی بیس گرام تو یہ ساری چیزیں آپ صاف کر کے خوش کر کے ان کو پیس لیں ان کا پاورڈر سا بنا لیں باریک اچھی طرح صفوف جب بن جائے تو آپ نے آدھا چمچ یہ صفوف آدھا چمچ دن میں تین بار صبح دوپہر اور شام کھانے کے بعد آپ نے سادہ تازہ پانی کے ساتھ یہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ العزیز کسی اور دعائی کی ضرورت نہیں رہے گی بہت جلد خارج جو ہے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ ہم سب کا عامی و ناصر و السلام